اسلام نکم فیورز آپ دیکھ رہے ہیں رچ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمن آج ہم ذکر کریں گے حکومت کی جانب سے ایک منصوبے کی منظوری کا جو کہ پاکستان کے تین بڑے ائرپورٹس کراچی لاہور اسلامباد کو قطر کے حوالے کرنے سے متعلق ہے حکومت نے تیس مارچ کو یہ تینوں ائرپورٹس قطر کے حوالے کرنے کی بازابتہ منظوری دی اس کے لیے ایک فرم ہائر کی گئی جو فیزبیلٹی سٹیڈی بنا رہی ہے کیونکہ ورڈ بینک کا ایک زیلی ادارہ انٹرنیشنل فائنانس کارپریشن اور حکومت کو امید ہی ہے کہ اس ٹرازیکشن سے انہیں فوری طور پر دو سے تین ارب ڈالرز مل جائیں گے اور پاکستان نے جو انٹرنیشنل پیمنٹس کرنی ہے اس میں کچھ آسانی ہوگی لیکن یہاں پر مسئلہ یہ آیا ہے کہ بہت سارے ادارے اس میں ٹرازپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان اور پاکستان ائرکرافٹ اونرز این اپریٹر اسوسییشن بھی میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات حکومت کو بتائی ہے کہ جناب آپ اس ٹرازیکشن سے آٹھ ساڑھے آٹھ سو ارب روپیہ کمائیں گے جبکہ ان کو آپ اگلے پچیس سے تیس سالوں کے لیے قطر کے حوالے کریں گے اگر دیکھیں تو یہ ائرپورٹ ہمیں ہر سال نوے ارب روپیہ کمائے دیتے ہیں ان کا ریوینیو کر ڈسکس کریں تو کوئی ایک سو ستر ارب روپیہ کا ریوینیو ہے اس میں سے اسی ارب روپیہ خرچ ہو جاتے ہیں اسی کے اوپر جبکہ نوے ارب روپیہ کی آمدن ہے اور اگلے تیس سالوں میں یہی ائرپورٹ پاکستان کو دو ہزار ساس سو ارب روپیہ یعنی دو اشاریہ ساتھ ٹریلین روپیہ کمائے کر دیں گے کہاں ہم نے ان کمپنیز سے آٹھ سو پچاس ارب روپیہ کمانے ہیں اور کہاں اس سے تین گناہ زیادہ ستائیس سو ارب روپیہ کمانے ہیں تو حکومت بھی ایک ایسے کیچ میں آگئی ہے کہ وہ اگلے تیس سالوں کے اندر روپیہ کمائے یا تھوڑے سے ڈالرز لے کر خود کو کچھ آسان کرے اور فیوچر میں دیکھی جائے گی یا جو بھی مستقبل میں آئے گا وہ خود ہی وقت دے گا اس کے علاوہ اب حکومت کا یہ بھی کلیم ہے کہ وہ فوری طور پر دو تین ارب ڈالرز کمانے کے ساتھ سالانہ تیس کروڑ ڈالرز بھی ان تینوں ائرپورٹ سے کمائے گی اگر پاکستان میں ہم ائرپورٹس اور ایوییشن انڈسٹری کے بات کریں تو ملک میں کوئی چالیس اکتالیس ائرپورٹس ہیں جن میں سے اٹھائیس ائرپورٹس ایسے ہیں جو سیویلین ہیں اور ان اٹھائیس میں سے بھی جو آپریشنل ہیں وہ بارہ تیرہ بڑے تین اور باقی کچھ درمیانے درجے کے ساتھ سیالکوٹ کا ائرپورٹ ہے تربت کا ائرپورٹ ہے گوادر کا ائرپورٹ ہے یہ درمیانے چھوٹے درجے کی ائرپورٹس ہیں ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پیسنجرز کم ہیں انٹرنیشنل فلائٹ سے بھی جو پیسنجر آتے ہیں وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو گلف میں رہتے ہیں سب سے زیادہ گلف میں رہنے والے پاکستانی پاکستان آتے ہیں ٹریول کرتا ہے ہمارے ائرپورٹ کی ریسٹکشن بھی بہت ہیں اور دیگر مسائل تو ان ڈیڑھ کروڑ مسافروں کو کم از کم تین کروڑ مسافروں تک بڑھانے کے ضرورت ہے ہمارے دو ائرپورٹس جو ہیں بڑے ایک لاہور والا اور اسلام آباد والا اپنی کپیسٹی سے آدھے پر چل رہے ہیں صرف کراچی کا ائرپورٹ ایسا ہے جو اپنی فل کپیسٹی پر چلتا ہے اس کے بعد دو درمیانی اور چھوٹے ائرپورٹس ہیں فیصلہ باد ملتان وہ تو شاید تھرٹی پرشنٹ پر بھی نہیں چل رہے ہیں اگر بات کریں ہماری ایکانومی میں اس ایوییشن انڈسٹری کا ائرپورٹ انڈسٹری کا کتنا حصہ ہے تو تین اشاریہ تین ارب ڈالرز کا ریوینیو حکومت کو اس ائرپورٹ انڈسٹری سے آتا ہے اور تقریباً پانچ لاکھ لوگوں کو جابز اس انڈسٹری میں ملی ہوئی ہیں وہ کس طرح ایک اہم ادارہ ہے آکسفورڈ ایکنومکس جو کہ دنیا بھر میں ایکنومکس کے اوپر سرچ کرتا ہے اس کے مطابق پاکستان میں ان پانچ لاکھ جابز میں تھے چھپن ہزار جابز تو وہ ہیں جو ائرپورٹس پر کام کرنے والے عملے کو ملی ہوئی ہیں جس میں نہ صرف پائلٹس شامل ہیں بلکہ کرو شامل ہے اور پھر ائرپورٹ پر سکیورٹی کا سٹاف صفائی والا سٹاف کسٹم آئی لوگ تمام لوگ وہ ہیں اور یہ لوگ ایک اشاریہ ایک ارب ڈالرز کی ایکانومی جنرلیٹ کرتے ہیں پھر ایسے لوگ جو ائرپورٹ کو مختلف سپلائی کرتے ہیں مثلا فوڈ سپلائی کی یا واقعی چیز سپلائی کی تو سپلائی چین کے اندر ایک لاکھ اکیس ہزار لوگ کو جابز ملی ہوئی ہیں اور ان کے ورے سے بھی چھ سو ملین ڈالر کی انڈسٹری ہے پھر ٹوریزم کے اندر دو لاکھ تریپن ہزار لوگ کو جابز ملی ہوئی ہے پاکستان بھر میں اور وہ ایک ارب تیس کروڑ ڈالرز سالانہ مارکٹ ہے پھر یہ لوگ جو ایویشن انڈسٹری اور ائرپورٹ انڈسٹری کے اندر جابز کی ہوئے ہیں یہ جا کے جب تنخواہ لینے کے بعد سپنڈنگ کرتے ہیں تو اس کی ورے سے بھی ستر ہزار جابز کریئٹ ہوتی ہیں جسے ایمپلائی سپنڈنگ کہتے ہیں یہ چیز میں نے بھی سکھی ہے کیا ہے کہ ایک انڈسٹری میں جب مثلاً سو لوگ کو نوکری ملی نئے کارخانے میں تو وہ کمانے والے سو لوگ جب مارکٹ میں جائیں گے کوئی جوتا لے گا کوئی کپڑا لے گا کوئی موبائل لے گا کوئی بائٹ لے گا تو وہاں پر نئی جابز کریئٹ ہوں گے ڈیمانڈ کریئٹ ہوں گے تو دیکھئے کہ جب یہ تقریباً سوہ چار لاکھ لوگ جا کے سپنڈ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ستر ہزار مزید جابز مارکٹ میں مختلف جوبوں میں کریئٹ ہوتی ہے اور تین سو میلین ڈالرز کی ایکانومی وہاں بھی بنتی ہے اس لئے ہم آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ منیفیکچرنگ کی وجہ سے منٹیپلائنگ ایکانومی کریئٹ ہوتی ہے جبکہ ٹریڈنگ میں چند ہاتھ انوالف ہوتے وہی کماتے ہیں منیفیکچرنگ میں صرف مالک نہیں کماتا اس کا سپروائزر بھی کمائے گا انجینئر بھی کمائے گا مزدور بھی کمائے گا چوکیدار بھی کمائے گا پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنے والا بھی کمائے گا ویر آس والا بھی کمائے گا جس دکان پر جا کر وہ بناوا سامان بکے گا وہ کمائے گا ہول سیلر کمائے گا تو اس حساب سے پاکستان کی آبادی جتنی زیادہ ہے ہمیں منیفیکچنگ ہی سوٹ کرتی ہے پاکستان اپنے تین ائرپورٹس کے جو انتظام دینا چاہ رہا ہے قطر کو وہ کچھ یوں ہے کہ ٹرمینل کے جتنی سروسیز ہیں جس میں پیسنجر اور کارگو ہینلنگ وغیرہ وہ سارم کو دی جائے گا پھر ائرپورٹس کے اوپر پاکنگ ہے وہ دی جائے گی پھر سٹوریج جو ہے وہ دی جائے گی جو ویر آسز ائرپورٹس کے اوپر ہوتے ہیں کارگو ہینلنگ کی تمام ذمہ داری بھی قطر کو دی جائے گی جبکہ سیول ایویشن ارثورٹی جو اس وقت ان تمام کاموں کو سر انجام دے رہی ہے وہ صرف دو کام کرے گی ایک تو ائرپورٹس کی سیکیورٹی دیکھے گی اور دوسرا ایٹ ٹریفک کنٹرول کا جو نظام ہے صرف اس کو دیکھے گی اگر اس نظام کو ہم واسٹ پیرائے میں دیکھیں تو پاکستان کو اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے پیسے آنے کی ہمیں پیسے آ رہے ہیں اور ہمیں تین گناہ زیادہ آنے ہیں اگر ہم اپنے ہائیں کچھ ریفارمز کر لیں کچھ بہتریہ لے آئیں اور پرائیوٹ سیکٹر کو انوالف کر کے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو چلائیں تو یقین کیجئے ہمارے ائرپورٹس کے اوپر سروسیز بھی بہتر ہو سکتی ہیں کرپشن کو ختم کر کے ہم اپنا میار اچھا کر سکتے ہیں اور خود سے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کتری یہاں پر آئیں گے تو وہ بھی پیسے لگا کر پیسے کمانا ہی آئیں گے ہمیں صرف فائدہ دینے نہیں آئیں گے تو کیوں نہ ہم تھوڑے سے پیسے لگا کر خوب سارے پیسے کمائیں اور جب بھی کوئی فورن کمپنی آتی ہے تو وہ بہت زیادہ منافع ایکسپیک کرتی ہے پندرہ سے بیس فیصد اگر اس کو منافع نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ پاکستان جیسے ملک میں آتے ہیں جیسے یہاں پر لگنے والے جو پاور پلانٹس ہیں آئی پی پیز ان کے اندر پندرہ سے بیس فیصد تک کا منافع انشور کروایا گیا تو تب ہی جا کر چائنیز بھی اور دیگر مالک سے یہاں پر انیسٹر آئے ہیں تو اتنا بڑا منافع جس کے اندر ان کی انیسٹمنٹ اگلے صرف پانچ سالوں میں پوری ہو جائے گی اس کے بعد اگلے پتیس سالوں نے صرف منافع کمانا ہے تو ہم کیوں ایسے نظام نہیں بناتے جس کے ذریعے ہم اگلے پتیس سال بھی اپنے نظام کو اپنے سسٹم کو اپنے انداروں کو بہتر کر سکیں یہاں پر جابز کیٹ کر سکیں اور آخر میں بتاتے چلیں کہ کطر کے اپنے ائرپورٹس بھی کطر نہیں چلاتا وہ آگے سنگاپور کی کمپنی کو آؤٹسورس کیے ہوئے ہیں تو کیسی بات ہے جس ملک نے اپنے ائرپورٹس آگے آؤٹسورس کیے ہیں ہم اسی ملک کو اپنے ائرپورٹ دینے جا رہے ہیں یہ ایک عجیب سی بات ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس متعلق کوئی سینیٹری پریئر کرے گی حکومت سوچے گی جو اس متعلق لوگ جاننے والے ان سے مشورہ کرے گا اور پاکستان کی ان قریمتی اساسوں کو بچایا جائے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنے میزوان عبد الرحمان کو اجازت دیجئے آنے کے بعد